ہلو اور ملکم پھینڈ الٹر جو کہ تیلی میں یوں ہوتا ہے اور نہ صرف تیلی میں بلکہ مائی اسکویل میں بھی الٹر کا ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی بھی طرح کے ڈیٹا کو چینج کرنے کی یا اس میں ایڈ کرنے کی کوئی نیا فیلڈ ایڈ کرنے کی تو وہاں پر بھی اور تیلی میں بھی دونوں میں بھی یوں ہوتا ہے لیکن تیلی میں آپ کمپنی کو لیزر کو 잇ڈ کرنا چاہتے ہیں یا لیزر کو 잇ڈ کرنا چاہتے ہیں دونوں میں کیا ا hunted ہے وہ دکھا پر بھی یہاں سے آپ جائیں گے تو یہاں پر qui اللے پرائی میں نے اوپن کیا ہے اور یہ جو الٹر دکھ رہا ہے آپ کو یہ کمپنی کو آلٹر نہیں کروڑے گا یہاں سے اگر یہ پریس کرتے ہیں تو یہاں آپ گروپ کو آلٹر کرسکتے ہیں لیزر کو آلٹر کرسکتے ہیں لیکن ساری چیزوں کو آلٹر کرسکتے ہیں لیکن کمپنی کو الٹر نہیں کر پائیں گے یہ چیز جانتے ہیں آپ جیسے مالی جیے کسی بھی لیزر کو الٹر کرنا ہے تو یہاں لیزر پہ گئے آپ اس لیزر کو دیکھیں گے اور جیسے مالی جیے یہاں پر کچھ چینجز کرنے ہیں تو یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں سے جو چینجز کرنے ہو نام بدلنا ہو گروپ بدلنا ہو انڈر بدلنا ہو کچھ بھی ایسا کرنا ہو تو یہاں سے آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن کمپنی کو الٹر کرنا ہے تو آپ یہاں سے نہیں کر پاؤں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ایسا کرنا ہوگا دن یہاں پر آتا ہے الٹر کمپنی آپ چلے جائیں الٹر کمپنی پر اور جہاں پر جو بھی چینجز کرنے ہیں چاہے فائنینشل یر بدلنا ہے بک بیگننگ فرام بدلنا ہے جو بھی بدلنا ہے یہاں سے بدل سکتے ہو بہت آسان ہے الٹر کا ٹیلی میں کیا یوز ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب اگر میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں اور مائی اسکویل پر آ جاتا ہوں بہت دیجئے کا اس بار میں مائی اسکویل پر آتا ہوں اب ہمارے پاس بہت سارے ڈیڈا بیسز بنے ہوگے تو شو ڈیڈا بیسز کر کے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو دیکھئے یہ بہت سارے ڈیڈا بیسز پہلے سے بنے ہوئے ہیں کسی ایک ڈیڈا بیس کو اٹھا کے ہیں یہاں پر بھی آپ آلٹر کا یوز کر سکتے ہیں کیسے یوز کریں گے وہ دکھاؤں گا خوڑا سا فونٹ کی سائز میں بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ بانے میں سویدھا ہو آسانی ہے دیکھئے یہاں پر ایک ڈیڈا بیسز کو میں اٹھاتا ہوں لائک شاپ آئی ڈی ٹھیک ہے تو یہاں سے یوز شاپ بی شاپ بی کر کے ہے آئی ڈی نیبل کی بی تو یہ شاپ بی ہو گیا اور یہاں ٹرمینیٹ کر دیتا ہے پھر یہ دیکھئے ڈیڈا بیسز چینج ہو گیا اب ہم سیلک کریں گے سیلک کمانڈ چلائیں گے سیلک ایسٹک سیمبل لگائیں گے فروم کہاں سے سیلک کرنا ہے تو ہم سیلک کرنا ہے اس تیبل سے جو کی تیبل بنی ہوگی پہلے تو ہم دیتا بیس چیک کریں گے جیٹا بیس ہم نے چیکی کر دیا چینج کر لیا اور اب ہم چیبل دیکھیں گے تو یہاں لکھیں گے شو ٹیبل تو یہاں پر شو ٹیبل کون سے طریقے کا سٹیٹمنٹ ہے اور کون سے طریقے کا کمانڈ ہے سٹیٹمنٹ اور کمانڈ دونوں میں انتر ہوتا ہے یہ میں نے پہلے کی ویڈیوز میں بتایا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ ایسٹیک سیمبل پرامٹ کہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے شاپ تی سے شاپ تی جیسے لکھا ہوا ہے بلکل ویسے ہی لکھنا ہے اور یہاں ترمنیٹ کر دینا تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آئے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں آ رہنگ ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کچھ alteration کرنا چاہتے ہیں تو آپ alter command کا یہاں پر لکھیں گے اور شاپ پی اور یہاں انٹر کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے drop column column اور کون سے column کو drop کرنا ہے یہاں پر وہ بھی دیکھنا ہوگا ہمیں drop کرنا ہے لائک unit یہ ہو گیا unit اور یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو unit کا نام خالی دے کر کے unit کر دینا اس طریقے سے اور یہاں پر terminate کر دینا اور انٹر کر دینا پھر دیکھیں query روک کے one row affected ہو گیا آپ وہی dml command چلائیں گے select یہ چلائیں select symbol لگا یہ from کہاں سے select کرنا ہے shop t سے تو یہ ہو گیا shop t اور یہاں termination دے کر کے enter کر دینا دیکھیں اس میں سے unit گائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پھر add کروانا چاہتے ہیں تو پھر وہی add کر کے لکھتے ہیں سیوب کی سمجھ میں آئی ہوگی بات یہ دونوں ہی چیزوں میں یہ چیز common ہے alter والی alter کا مطلب ہی ہوتا ہے changes کرنا ٹھیک ہے